اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی ہر جائز حاجات قبول ہو اور آپ کو دنیا کی ہر خوشی اللہ تعالیٰ دے اور آپ کو جس جس کی عارض ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام نیمتیں انائیتیں آپ کو انائیت فرمائی آج کی ویڈیو میں لیٹل گرلز کے فروکٹ زائن ہیں بچیوں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں اور ماں ان سے بہت پیار کرتی ہیں ضروری نیک کپڑوں کے حوالے سے ہی میں نے بات کی ہر حوالے سے ہی آپ یہ بات کر سکتی ہیں کہ بچیوں کے لیے ماں بہت پریشان ہوتی ہیں بچیوں کے لیے شروع سے لے کر بڑے ہونے تک اور بڑے ہونے کے بعد شادی تک شادی کے بعد آگے ان کے بچیوں تک بچوں تک بھی ایسے ہی تغدو کرتی ہیں بہت ہی لگن اور پیار سے ان کے ڈریسز بھی بناتی ہیں پھر آگے ان کی بچیوں کے بھی اتنے ہی ڈبل پیار سے ان کا ڈبل پیار پانا بہت ہی ضروری سمجھا جاتا ہے بچیوں کو کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بچوں کے جو آگے بچے ہوتے ہیں وہ بہت پیارے ہوتے ہیں یہ بات سننے میں اور دیکھنے میں آئی ہے اور یہ بات سچ بھی ہے اور آج کی ڈریسز تو ویسے ہی چھوٹے پیسیز کی مدد سے آپ بنا سکتی ہیں ایزی لی اگر کوئی ٹریک آپ کو سمجھ نہیں ہے یا کوئی ایسی کٹنگ جو آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ پوچھ سکتی ہیں میرے پورٹس اپ نمبر پر اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی بےہودے سے کمرنس میسیج آ جاتے ہیں میرے پاس تو میں کیا کر سکتی ہوں ہیٹر تو ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں جیسا کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو ایک بندے کو اچھا نہیں سمجھتا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سب سے ہی پیار کرتے ہیں گھر والے ہوں یا باہر والے یہ اپنا اپنا مقام سمجھ لیں عزت سمجھیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو خاصد ہوتے ہیں یا ہیٹر سمجھ لیں جو دوسروں پہ ہٹنگ کرنا ہی پسند کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں وہ اپنی آگ میں خود جل کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں سامنے والے کا تو کچھ نہیں جا رہا انہی کا نقصان ہو رہا ہے تو ان کا دل جل رہا ہے اندر کی آگ سے وہ اپنی آپ کو جلا رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی میں بول تو دیتی ہوں لیکن بعد میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کو شاید برا بھی لگ گیا ہو تو میں معذرت کرتی ہوں لیکن کبھی کبھی حقیقت پہلی بات کر بھی دینی چاہیے تاکہ کچھ لوگوں کی درستگی ہو جائے جو ایسا کرتے ہیں دل ازاری کرتے ہیں دل دکھاتے ہیں جبکہ کہا جاتا ہے کسی کا نہیں دل دکھانا چاہیے بہت بری بات ہے سب کو خوشیوں دینی چاہیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہی ہمیں بھی بڑی بڑی خوشیوں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھی اچھی بڑی بڑی خوشیوں سے نوازے اللہ تعالیٰ سب کو ہی خوش رکھے اور کسی کو کوئی غم نہ ملے نہ ہی اولاد کا غم نہ ہی دوسرا غم نہ ہی بیماری کا نہ ہی روزگاری کا اور کسی بھی طرح کا کسی کو کوئی غم نہ ملے اور یہ ڈیزائن دیکھے کتنا زبردست طریقے سے تیار کیا گیا لیسیز کی مدد سے ان کے جوڑوں کو ایسے چھپایا گیا جیسا کہ یہ ڈیزائن ہی سپیشل بنایا گیا ہو اگر آپ کو سموکین بنانی آتی ہے یا بنمانا چاہیں تو آپ بنما بھی سکتی ہیں اور پیارے پیارے سی ڈریسیز بیبی کے تیار کر سکتی ہیں اور اس طرح سے جھبلہ نمہ کم کپڑے میں تیار ہونے وارے فروگ تو بہت ہی ایسی ٹریک کے ساتھ کٹنگ ہوتے ہیں میں کوشش کروں گی کچھ دنوں کے بعد میرے سٹوڈنٹ ماشاءاللہ سے آنے لگ گئی ہیں تو میں ان کو جو کٹنگ سکھایا کروں گی وہ بھی آپ سے شیئر کیا کروں گی کہ یہ کٹنگ کی تھی اور میں نے سٹیچ ہونے کے بعد اس کی ڈیزائن دیکھیں ایسے بن گئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں کٹنگ بھی فل دکھا دیتی ہوں کبھی نہیں بھی دکھا پاتی کبھی آئیڈیاز ویڈیو میں ہی ڈیزائن دکھاتے ہیں اور کبھی میرے سٹوڈنٹ کے سٹیچ ہوئے کپڑے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو آج کی ویڈیو میں بہت اچھی اچھی ڈیزائننگ تو ہے بتائیے گا ضرور آپ کو کون سی اچھی لگی اور آپ کو بلکل ایسی ٹریک کے ساتھ کون سا سٹائل اچھا لگا جیسا کہ یہ بوبن والی لاسٹک والا بلکل ایسی ٹریک کے ساتھ فرنٹ سے بیک پر اس طرح سے سٹیپ باندھ کر بہت ہی سٹائلیس سا فراغ بنا دیا گیا کچھ لوگ اس طرح کے ڈریسز کو گرمیوں میں بہت پسند کرتے ہیں آپ کو دونوں تینوں طرح کی ہی ٹریک نظر آگئی اس فراغ کی تاکہ آپ اپنی بیبی کا فراغ بنائیں تو آپ کو اندازہ ہو یہ فراغ ایسا لگے گا پہننے کے بعد اسی ٹریک کے فرل والے بھی آپ بنا سکتی ہیں پیچھے ایک لپ لگائی جاتی ہے لاسٹک کے ساتھ یا بیلڈ کے ساتھ اس میں ہی جو سٹیپ ہوتے ہیں وہ نوٹ کے والی بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے اگر آپ کو سٹیپ والے شولڈر کے اوپر نوٹ پاندھنی ہو تو یہ ٹریک بھی بہت ہی پیاری ہے کیسی لگتی ہے